دور موجود کے اندر سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑی آزمائش دور موجود کے لوگوں کے سر پہ آن پڑی ہے وہ عصمت کی دولت کو محفوظ رکھنے کے حوالے سے ہے نظروں کی پاکیزگی اور دامن کی عفت اور پاکیزگی کے حوالے سے ہے تو جب کوئی شخص افیف نہیں رہتا جب کوئی شخص پاک دامن نہیں رہتا تو پھر یہ وہ غلازت ہے کہ جو زندگی کی ہر خیر کو چاٹ جاتی ہے اور انسان کی ساری صلاحیتیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں یہ دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور سوشل میڈیا میں جو رتب و یاب موجود ہے اور اس کے بعد غلازتوں سے لتھڑا ہوا جو وہاں ماحول ہے اور یہ وہ چیز نوجوان کے ہاتھ میں جب آ گئی چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے تو پھر وہ بیٹھا بھی تنہائی میں ہے تو اپنے دامن کو وہ کس طرح محفوظ رکھ پائے اور اپنے خیال کی عفت اور پاکیزگی کا کیسا سامان کر پائے ہمیں سورہ یوسف یہ سبق دیتی ہے کہ ساتوں دروازے مکفل ہوں اور کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو اور حسن قدموں میں بچنے کے لیے خود بیتاب ہو ایک یقین اور ایک عقیدہ ایسا ہے جو دامن پہ ایک دھبا اور ایک چھیٹا بھی گناہ کر نہیں پڑنے دیتا اور وہ یقین یہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ حسد ہے بغض ہے کہ باہمی حسد نے ہمارا سکون چھین لیا ہے ہمارے قرار کو لوٹ لیا ہے چھوٹے سے لے کر بڑے تک حسد کی آگ میں جل رہے ہیں بھائی بھائی کا گلہ کاٹنے کے لیے تیار ہے اور قومیں ایک دوسرے کے ساتھ حسد میں مبتلا ہیں علماء کا طبقہ ہو یا فقارہ کی جماعت ہو درویش اور فقیر لوگ ہو یا تجار کا طبقہ ہو آج حسد کا دنیا کے اوپر پہرہ ہے اور حسد اور بغض اور کینہ اور نفرتیں اسی کا دور دورہ اس کی حکومت چل رہی ہے اس کا سکہ چل رہا ہے حکومت کے ایوانوں سے لے کر فقیر کی جھوپڑی تک آپ کو حسد کی ہی شہنشاہی دکھائی دے گی سورہ یوسف ہمیں بتاتی ہے کہ حسد کس طرح نامراد ہوتے ہیں اور محسود کس طرح کامیاب اور بامراد ہوتا ہے جس سے حسد کیا جائے اور حسد کرنے والے بھی کوئی بیگانے نہ ہوں حسد کرنے والے اپنے سکے بھائی ہوں حسد کرنے والے پیغمبر زادے ہوں لیکن جب وہ حسد کی آگ میں جلتے ہیں تو اپنی ساری صلاحیتوں کو زنگ آلود کر لیتے ہیں اور جس معصوم سے حسد کیا جاتا ہے وہ تیرہ سال کا یوسف ایک دن مصر کے تخت پہ جلوہ فرما ہوتا ہے اور پھر وہ حسد سامنے سوالی بن کے کھڑے ہوتے ہیں تو محصود کس طرح ان کے ساتھ رویے اختیار کرتا ہے یہ صورت ہمیں رویوں کا حسن بھی سکاتی ہے رویوں کا جمال بھی بتاتی ہے کہ رویے کتنے خوبصورت ہونے چاہیے تمہارے ساتھ اگر کسی نے اچھا سلوک نہیں کیا تو جب تم ایسی مسطد پہ پہنچتے ہو جہاں تمہیں عزتوں سے نوازا جاتا ہے تو تمہارے رویوں کی خوبصورتی کیا ہونی چاہیے سورہ یوسفہ میں یہ بھی بتاتی ہے کہ عزت اللہ کی عطا ہوتی ہیں اور جب کوئی بندہ اللہ پر کامل بھروسہ کر کے بیٹھ جائے اور اس کا اللہ پر توقل مضبوط ہو جائے تو اس کو چاہے اندھے کونے میں کیوں نہ لٹکا دیا جائے اللہ وہاں سے نکال کے بھی تخت پہ بٹھانے پہ قادر ہے علماء تفسیر نے لکھا ہے جو سورہ یوسف کو سمجھتا ہے سورہ یوسف کی تلاوت کرتا ہے حاسد اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اللہ تعالیٰ اس کو حاسدین کی شر سے محفوظ فرماتا ہے اور ہمارے بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ جو سورہ یوسف تلاوت کرے اس کے بیٹوں کے یا بیٹیوں کے رشتے نہ ہو رہے ہوں تو وہ روزانہ کی بنیاد پہ اس مقصد کے لیے اگر سورہ یوسف تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے صالح اسباب پیدا فرما دیتا ہے بہترین اچھے اور صالح اور نیک رشتے اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرما دے گا سورہ یوسف کی تلاوت کے ساتھ تو سورہ یوسف ہماری زندگی کے اندر روشنیاں بھلتی ہے